میرے پیاری لیسنرز ویلکم ٹو یور چینل ہیون رائٹس ٹوڈے وی آر ہیر بیس سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف نوبل شوکے دیدار بی سکینہ زیدی سو لیٹ گیٹ سٹارٹیڈ ضرور اس ناغن نے کچھ کیا ہوگا ان نے ماریا کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وفا کی ہنسی نکل گئی پرحان نے آنکھیں دکھائیں تو دونوں خاموش ہوئے تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے کب سے برداشت کرتی ماریا ناگواری سے موسیٰ سے چلا کر بولی اس لیے یہ ہجاب شاہ نہیں ہے اب یہ ہجاب موسیٰ شاہ ہے سمجھے تم بیوی ہے میری موسیٰ نے کیا بولا تھا سب ہی سن ہو گئے سکون میں صرف ارسل اور برحان اور کیف تھے اور دوبارہ میری بیوی کے ساتھ کسی گیر کا نام مت جوڑنا ورنہ بولنے لائک نہیں چھوڑوں گا موسیٰ ماریا کو وان کرتا ہجاب کا ہاتھ تھاما وان کرتے ہوئے ہجاب کا ہاتھ تھاما ماریا کو دیکھ کر سب کو لگا کہ وہ سکتے میں چلی گئی ہے وہ سن بس ایک جگہ کھڑی تھی کیا ہوا یہ شور کیسا ہے باہر گاڑیوں کا شور سن کر برحان ملازمہ سے بولا تو وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ پریشان بولی چھوٹے صاحب باہر پولیس کی گاڑیاں آئی ہیں وہ لوگوں کو باہر ہی روک کر پہلے خود اندر داخل ہوا سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے تبریس سب نے ایک ساتھ اس کا نام لیا جو پولیس یونیفورم میں کھڑا کافی ہینسم لگ رہا تھا ماریا تبریس سب کو چھوڑ کر ماریا کی طرف بڑھا کیسی ہو ماریا تبریس نے مسکرا کر پوچھا تبریس یہ کیا حرکت ہے اور یہ پولیس کیوں آئی ہے باہر ارتضا شاہ ناگواری سے بولے مصطفی شاہ البتہ خاموش کھڑے تھے ہم انکل ہم ماریا کو گرفتار کرنے آئے ہیں تبریس نے سرط لہجے میں ماریا کو دیکھتے کہا جو صرف موسیٰ کو دیکھ رہی تھی تبریس کی بات پر سب نے حیرت سے تبریس اور ماریا کو دیکھا پہلا ہی چھٹکا موسیٰ اور ہجاب کے نکاح کا تھا دوسرا ماریا کی گرفتاری یہ کیا ہو رہا ہے اون وفا گھبرا کر بولی خاموش ہو جاؤ یار جا کر چپس کے پیکٹ وغیرہ لے کر آؤ آج لائف فلم چلے گی اون مسروف سا بولا تم دونوں خاموش کھڑے نہیں ہو سکتے شازر نے اون کے بازو پر چھوٹی کٹی تو وہ گھوٹا ہوا خاموش ہوا یہ کیا بکواس ہے ارتضا شاہ دھارے بکواس نہیں انکل سچ ہے تفا ہو جاؤ یہاں سے ورنہ زندہ کار دوں گا اور کیف کیف کیسے بے گہرت بھائی ہو وہ لڑکا تمہاری بہن کے بارے میں بکواس کر رہا ہے ارتضا شاہ دونوں پر دھارے جس پر کیف خاموش ہی رہا کس جرم میں گرفتار کر رہے ہو میری بیٹی کو ارتضا شاہ کی بیگم زہرہ شاہ بولی آپ کی بیٹی ماریا یونی کے سٹورنٹس کو درگز فروخت کرتی ہیں تبریز بولا تو وفا مریم نے ماریا کو دیکھا جھوٹ ہے یہ ماریا کیا بکواس کر رہا ہے کچھ بولتی کیوں نہیں زہرہ شاہ ماریا کو جنجورتی بولی یہ جھوٹ ہے موسیٰ بولا یہ جھوٹ میں اس حجاب کی جان لے لوں گی ماریا ہوش میں آتی حجاب کی طرف لکھی ہٹو ادھر سے پاگل عورت موسیٰ حجاب کو پیچھے کرتا دھارا تم نے کیسے اس حجاب سے نکاح کیا میں تم سے پیار کرتی ہوں تم میری زد ہو موسیٰ ماریا موسیٰ کا گریبان پکڑے ہزیانی انداز میں چلائی کہ وفاہ در کر اون سے چپ کی اور مریم کیف سے لگی رو رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے جنت مہم کے ساتھ اوپر سے دیکھ رہی تھی مہم مائیوں بیٹھ چکی تھی اس لئے جنت اس کے ساتھ ہی تھی مرشل نے برہان کو اشارہ کیا کیا ہو رہا ہے جس پر اس نے خاموش ہونے کا اشارہ کیا بہت ہو گیا از راما اب چلو تبریز ماریا کی طرف بڑھا موسیٰ نے ماریا کا گریبان چھڑوایا ماریا سے گریبان چھڑوایا اور پیچھے ہوا میں نے کچھ نہیں کیا ماریا تبریز پر چلائی جھوٹ مت بولو ماریا تبریز ناغواری سے بولا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ارتضاء شاہ بولے تو تبریز مسکر آیا ماریا کیا واقعی تم ڈرکس نہیں بیچتی تبریز نے ماریا سے کہا ہاں میں نے آج تک ڈرکس دیکھی نہیں فروخت کہاں سے کروں گی ماریا بولی تو تبریز مسکر آیا پھر موبائل نکال کر کسی کو کال کی اور اندر آنے کا کہا سب کی نظریں ہی گیٹ پر تھیں کہ پتہ نہیں کون ہوگا دو منٹ بعد ایک نوجوان اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر سب بھی حیران ہوئے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وجیح چہرہ کسرتی بازو ورزشی جسم وہ ہینڈسم سا لڑکہ آخر کون تھا سب ہی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے وہ تبریز کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا ماریا اس کے سامنے کھڑی تھی ماریا نے جب اسے دیکھا تو خوف سے آنکھیں بند کر کے کھولیں کہ آیا یہ خواب ہے کہ سچ لیکن یہ سچ ہی تھا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا یہ تو یاد ہوگو نا تمہیں ماریا تبریز دل جلانے والی مسکرہت کے ساتھ بولا نہیں ماریا خوف سے بولی لیکن غلط انسان کے سامنے جھوٹ بول گئی چلو میں یاد کروا دیتا ہوں اسے تبریز وہ خوبصورت مسکرہت کے ساتھ تبریز سے بولا پھر ماریا کی طرف مڑا زیگم احمد اتنی جلدی بھول گئی ہو مجھے ماریا زیگم جلانے والی مسکرہت کے ساتھ بولا میں نے کچھ نہیں کیا میں نہیں جانتی ماریا چلائی وفاق کی نظریں تو زیگم سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی تبریز نے اسے دیکھا تو پاس پڑی عام کی گھٹلی آہستہ سے وفاق کو ماری تو وفاق نے چونک کر تبریز کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا وفاق نے گڑ بڑا کے نظریں ادھر ادھر کر لی اس جنگ کے محول میں بھی موسو اور مون اون بڑی مشکل سے مسکرہت دعا کر کھڑے تھے اوہو ماریا میں نے بولا تھا نا میں بڑا خطرناک انسان ہوں زیگم نے آخری بات ماریا کے قریب جا کر کہی اور پھر پیچھے ہو گیا میں نہیں جانتی بابا ماریا نے ارتضا شاہ سے کہا کیا تم مجھے ڈرگز فروک نہیں کرتی زیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا ہاں ہاں کرتی تھی تو اس کو بھی گرفتار کرو ماریا جوش سے غلط بول گئی اس کو کیوں تبریز نے سوالیہ انداز میں کہا کیونکہ میں اسے ڈرگز فروک کرتی تھی اس لیے اسے بھی گرفتار کرو یہ آگے لوگوں کو دیتا ہوگا ماریا بولی سب نے حیرت سے اسے دیکھا کیف کی نظریں صرف مریم صرف مریم کو کیف کی نظروں اور مریم کی نظروں میں صرف ماریا کے لیے نفرت تھی تمہیں پتا ہے یہ کون ہے تبریز نے ماریا سے سوال کیا ہاں یہ گینگسٹر ہے ہم سے منشیات خرید کر لوگوں کو آگے بیجتا ہے ماریا کے کہنے پر زیگم کا چھت بھار کہکہ نکلا او گاڈ زیگم ہسنے کے درمیان بولا ماریا ماریا تم اب تک نہیں پہچانی وہ انسان تمہارے سامنے کھڑا ہے تم سے سچ بلالیا اور سکون سے پلس والوں کے ساتھ یہاں موجود ہے تو وہ کیسے ایک مجرم ہو سکتا ہے یہ زیگم احمد ہے میجر زیگم احمد تبریز اپنے لفظوں پر زور دے کر بولا مطلب یہ سب ماریا کو اب سمجھ آیا زیگم کا سر بن کر یونی میں ملنا پھر دوستی کرنا پھر ڈرکس کریتنا مطلب وہ خود اس کے جال میں بھنسی تھی اوف شکر آپ خود نیچے آ گئے برنہ مجھے اوپر آنا پڑتا اور میں بہت تھک کیا ہوں کل سے سویا بھی نہیں گھر بھی نہیں گیا تبریز سلمان شاہ کو سیڑھیوں سے اتردہ دیکھ کر بولا ارے یار وفا بھابی سے چائے بنوالو زیگم وفا کی طرف اشارہ کرتا تبریز سے بولا نہیں بیٹا اگر اس کے ہاتھ کی چائے بھی لی تو چائے کے نام سے ہی ڈر جاؤ کے اب ہر کوئی دورے نجف بھابی جیسی چائے تھوڑی بناتا ہے تبریز نے وفا کو آگ لگائی جس پر وفا نے کون کھار نظروں سے اسے گھورا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو یہ کون کون سی گالیاں دے رہی ہے مجھے تبریز زیگم کے کان میں وفا کی طرف اشارہ کرتا بولا جس پر وہ ہنس پڑا سلمان انکل یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ماریا سلمان شاہ کی طرف بھاگی جس پر وہ ہڑ بڑا گئے وہ گہری نیند سو رہے تھے اب شور سن کر آئے تو پولیس کو دیکھ کر کچھ گڑبری کے احساس ہوا ارے بابا اچھا ہوا آپ آگئے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ تبریز آپ کے پارٹنر کو گرفتار کرنے آیا ہے موسیٰ معصومیت سے بولا اہا موسیٰ صرف ماریا کو نہیں سلمان انکل کو بھی تبریز سنجیدگی سے بولا یہ کیا بکواس ہے سلمان شاہ دھاڑے دھوم تننننہ دھوم نننہ دیش دیش یہ کیا بکواس ہے یہ کیا بکواس ہے یہ کیا بکواس ہے ایسی آوازوں پر پرحان مرشل موسیٰ زیگم تبریز نے اون کر دیکھا جو بیکناونڈ موسیق بچا رہا تھا بڑی مشکل سے ان لوگوں نے کہکا دبایا تمہیں سینما جانے کی ضرورت نہیں تمہارے گھر میں ہی دو آئٹمز موجود ہیں زیگم تبریز کے کان میں بولا اس کا اشارہ اون اور زین پر تھا یہ بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے کچھ بولتے کیوں نہیں ہمنا بیگم مصطفیٰ شاہ کو کھاموش کھڑا دیکھ کر بولیں جس پر مصطفیٰ شاہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور کھاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تانیہ بیگم بھی ان کے پیچھے گئی ہمنا شاہ اور سیما شاہ نے حیرت سے دیکھا انکل فالتو وقت چلے گا کیا زیگم بیزاری سے بولا تو کون ہے سلمان شاہ چلائے بتایا تو ہے زیگم احمد جیسے دنیا دوسرے نام سے بھی جانتی ہے ڈی زیڈ آخری بات زیگم نے سلمان شاہ کے کان میں کہی جس پر وہ چونکے کون نہیں جانتا تھا ڈی زیڈ کو خوف کا دوسرا نام زیگم ان کے تاثرات دیکھ کر مسکرائیا چلیں اب آپ کے تمام ثبوت پولیس ٹیشن میں موجود ہیں تبریز نے حوالدار کو اشارہ کیا تو اس نے زبردستی سلمان شاہ کو ہتھکڑی بنائی اور لیڈیز کونسٹیبل نے ماریا کو جو چیک رہی تھی موسیٰ کیف کیا تماشا دیکھ رہے ہو برحان شازر ہمنا شاہ زہرہ شلائی جس پر مشرق لاکھ کہنے پر برحان شازر خاموش کھڑے تھے ماما تبریز صحیح کہہ رہا ہے موسیٰ بولا ماضی تبریز وفا سے بات کر رہا تھا کہ ارشد کے ساتھ کوئی شخص اندر داکل ہوا وہ کوئی اور نہیں موسیٰ تھا موسیٰ خیریت تم یہاں تبریز اس سے ہاتھ ملاتا بیٹھنے کا بولا ہم میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا تبریز تم جس کیس کا کل برحان کو بتا رہے تھے جس شخص کی تلاش میں تم ہو وہ کوئی اور نہیں میرا باپ سلمان شاہ ہے موسیٰ نے تو تبریز پر دھماکہ کیا تھا تبریز حیرانگی سے موسیٰ کو دیکھ رہا تھا تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ تمہارے بابا ہیں تبریز کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ دیکھو مجھے بابا نے بولا تھا میں بھی اس کام میں ان کا ساتھ ہوں لیکن میں نے انکار کر دیا پھر بابا اور ماریا اکثر ہی ایک ساتھ پائے جاتے جب بابا نے مجھ سے کہا کہ میں وفا سے شادی سے انکار کر دوں اور ماریا سے شادی کروں تب مجھے یقین ہو گیا ماریا بابا کے ساتھ کام کرتی ہے پھر ایک روز بابا سٹڈی روم میں ماریا سے بات کر رہے تھے جس میں ماریا نے کہا اگر وہ میری شادی موسیٰ سے نہیں کروائیں گے تو ماریا سب سچ پولیس کو بتا دے گی میں نے ماریا اور بابا کا پیچھا کیا جس پر یہ کچھ پیچرز اور کچھ فائل ہیں جو میں بابا کے لاکر سے چرا کر لیا ہوں موسیٰ بتاتا جا رہا تھا اور تبریس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا لیکن تم ایسا کیوں چاہتے ہو وہ تمہارے بابا ہیں اور ماریا تمہاری کزن تبریس نے سوال کیا ایسے باب سے یتیم ہونا اچھا ہے جو نہ جانے کس کس کو اب تک یتیم کر چکا ہوگا موسیٰ کے لہجے میں تبریس کو سلمان شاہ کے لئے نفرت نظر آئی ٹھیک ہے میرا ایک دوست ہے وہ بھی اسی کیس میں لگا ہوا ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ اسی یونی میں سن بن کر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ بتا رہا تھا کہ کوئی لڑکی ہے جو یونی میں منشیات فروخت کرتی ہے اس کو بھی یہ کیس ملا ہے تبریس نے بتایا پھر اب یہ سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں تم انہیں گرفتار کر لو موسیٰ مضبوط لہجے میں بولا ہاں ٹھیک لیکن تم سوچ لو کیا کرنا ہے مطلب ماریا سے تمہاری شادی ہونے والی ہے تبریس کو سمجھ نہ آیا ماریا جھائے بھار میں مجھے صرف یہ فکر ہے میری بہن کی شادی ماریا کے بھائی کیف سے ہو رہی ہے کیف ماریا کے گرفتار ہونے پر کہیں میری بہن سے رشتہ ختم نہ کر دے موسیٰ پریشانی سے بولا تم فکر مت کرو کیف سمجھدار لڑکا ہے میں برہان سے بات کرتا ہوں وہ کیف کو ساتھ لائے اور ساری بات کرتے ہیں سب سچ بتاتے ہیں تبریس کا مشورہ موسیٰ کو اچھا لگا پھر ان سب کو تبریس نے سب سچ بتایا برہان اور کیف کے لئے ناقابل یقین تھا پھر تبریس نے زیگم کو بلایا جس کے پاس ماریا کے منشیات لینے کی ویڈیو اور پیچرز تھیں جس میں سب دکھائی دیا تو کیف کا گسے سے برا حال تھا کیف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ماریا کو زندہ زمین میں کارتے یار میں ایک بات سوچ رہا تھا تبریس بولا کیا کیف بولا تم لوگ صرف خاندان میں ہی شادی کرتے ہونا تبریس نے سوال کیا ہاں برہان بولا تو یار وہ ہجاب جو ہے موسیٰ کا نکاح کر دو اسے مرنہ بچارہ اون یا شازر کو کرنی پڑے گی تبریس کے بولنے پر سب نے اسے دیکھا صحیح کہا فالتوں میں سب کے کپلز کیوں خراب کریں برہان شرار سے بولا کون سے کپلز تبریس بولا کوئی نہیں یہ بھائیوں مری بات ہے برہان بولا بتاؤ موسیٰ منظور ہے تمہیں برہان نے بوجھا ہم مجھے کیا اطراز موسیٰ نے حامی بھری چلو پہلے میں ارسل سے بات کرلوں پھر خاموشی سے نکاح کر دیتے ہیں ورنہ یہ بات آ جائے گی موسیٰ نے جان بوجھ کر ماریہ کو بسایا ہے اس کیس میں لیکن تم نے پہلے ہی نکاح کیا ہوگا تو کوئی بولے گا ہی نہیں تبریس نے بولا تو سب نے حامی بھری ویسے موسیٰ میں بھی تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں تبریس سر کچھ آتا بولا حکم کریں موسیٰ خوشدری سے بولا ویسے تو یہ بات ماما بابا ہی کریں گے لیکن میں نے سوچا تم سے مشورہ لے لوں تبریس بولا کیا بات ہے بولو موسیٰ نے کہا وہ میرا بھائی ہے نا زہن میں تمہاری بہن جنت کو زہن کے لیے چاہتا ہوں تبریس نے ایک ہی سانس میں کہا یار وہ بولتا بہت ہے اور میری معصوم سی بہن موسیٰ کچھ تیر خاموش رہنے کے بعد بولا ویسے ایک بولنے والا ہونا چاہیے مجھے دیکھو میں کم بولتا ہوں لیکن وہ محترمہ تبریس کانو کو ہاتھ لگاتا بولا میں ادھر ہی موجود ہوں برحان نے یاد دلانا ضروری سمجھا تو سب بھانستی ہے برحان نے ارسل سے بات کر لی ارسل نے کچھ باتوں کے بعد مان لی ہجاب نے بھی بھائی کا مان رکھتے ہوئے نکاح کر لیا حال چلو لے جاؤ ان کو تبریس نے ارشد کو اشارہ کیا سب ہی موسیٰ کی بات پر حیران تھے نہیں سلمان پلیز رحم کرو ہمنا بے گم بولی ارتضاء نے جب یہ سنا کہ کیف کو سب معلوم ہے تو وہ بھی خاموشی سے اندر چلے گئے زہرہ بے گم اور ہمنا بے گم ہی چلا رہی تھی مریم خاموشی سے انسو بہا رہی تھی جسے بار بار مشل چک کروا رہی تھی یہ والی جو آنٹی ہے نتبریس قسم سے بڑی قسم سے بڑی قندی قندی کالیاں دے رہی ہیں تمہیں سیکم ہمنا شاہ کی طرف اشارہ کرتا بولا جو اب کھاموش کھڑی سلمان شاہ اور ماریا کو پولیس کے ساتھ جاتے دیکھ رہی تھی تینے دو سوچ میں ہی دے رہی ہیں نا تبریس بولا پولیس جا چکی تھی یہ دونوں ادھر ہی موجود تھے زہرہ شاہ ہمنا بے گم سیما شاہ اندر چلے گئے تھے اپنے اپنے روم میں ہمنا شاہ کے ساتھ سیما شاہ گئی تھی مریم کو مشل نے سوفے پر ہی بٹھایا تھا جس پر وفا بھی اسے چک کروا رہی تھی آؤ بیٹھو تبریس زیکم پرحان نے دونوں کو سوفے پر بٹھایا مشل چائے بناو برحان بولا جو مریم کو چھپ کروا رہی تھی بہبی بیٹھیں میں بناتی ہوں وفا ایک نظر تبریس کو دیکھ کر بولی اور اندر بھڑ گئی کچن کی طرف نہیں میرے جان اتنا مت رو ایسے لوگوں کے لئے آنسو نہیں بہاتے کیف نے مریم کو چھپ کروایا اوف پاگل روز یہ رہی ہے درد مجھے ہو رہا ہے ان نے مریم کو دیکھتے سوچا کہاں درد ہو رہا ہے زیگم اس کے برابر ہی بیٹھا تھا بولا ہیں کیا کچھ نہیں اون گڑھ بڑھا کر بولا وہ تو سوچ رہا تھا کیا اس نے آواز کے ساتھ سوچا اون نے ناسمجی سے سرکھ جایا ایزی اون تبریس اسے بدھاواز دیکھ کر بولا اور زیگم کو گھورا جو یہاں بھی شروع ہو گیا تھا وفا نے سب کو چائے دی اور ادھر ہی بیٹھ گئی اتنی اچھے تو چائے بناتی ہیں بھابی تم فضول میں بول رہے تھے زیگم چائے کا سپ لیتا بولا تو تبریس نے بھی چائے کا سپ لیا لیکن لیکن پورا ہو یک دم اس دن کی طرح دھچکہ لگا زہرہ چائے نمک کے ساتھ زہر چائے نمک کے ساتھ شدید شاید اس کی قسمت میں ہی نمک والی چائے تھی کیا ہوا کیا یہ تمہارے ساتھ ہر دفعہ چائے پیتے ہوتا ہے برحان بولا نہیں بس جب تمہاری بہن کی ہاتھ کی چائے پیتا ہوں تب ہی ہوتا ہے تبریس چبا کر بولا برحان کچھ بولتا لیکن میریجر کی کال دے کر اٹھ کر چل دیا تو آپ ہیں تبریس کے دوست وفا بولی جی بلکل زیگم مسکرا کر بولا آپ کی شادی ہو گئی وفا نے سوال کیا جی بلکل اور یہ اپنی بیوی سے محبت نہیں عشق کرتے ہیں تبریس لفظوں پر زور دیتا بولا لہجر میں چلن تھی آپ سے پوچھا چائے پیئے میرے ہاتھ کی وفا نے ڈپٹا تو سب نے بڑی مشکل سے مسکرا ہٹ دبائی کیسے ہوئی تھی آپ کی شادی وفا دوبارہ زیگم کی طرف متوجہ ہوئی اتنی محبت تھی اسے بھابی سے کہ اگوا کروا کر گن پوائنٹ پر نکاح کیا تبریس پھر بولا زیگم نے گھرا یہ آپس کی بات تھی زیگم تبریس کے کان میں بولا تجھے کیا ضرورت تھی میرے سسرار اتنے تیار ہو کر آنے کی اب بولنے دے مجھے تبریس جل کر بولا بیٹا تو نمک والی چائے کہیں لائک ہے زیگم نے چلے پر نمک چھرکا وہ کیسے بھول گیا تھا کہ زیگم تو انسان کی سوچ پڑ لیتا ہے اب پکہ ساری زندگی اس کا مزاق بنائے کا نمک والی چائے بول کر ویسے آپ کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتے اتنے ہیڈزم ہیں وفا پھر بولی تبریس کو چلانے میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا تم بھی کہیں سے نہیں لگتی کہ تم انسان ہو تبریس پھر بولا شادی کے بعد ان کا گھر بارڈر بنا ہوگا روز کیف موسیٰ کے کان میں بولا میں زندگی میں پہلی بار تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں موسیٰ کے بولنے پر کیف نے اسے گھورا لگتا ہے نیند زبان پر چڑ گئی ہے وفا نے تبریس پر تنس کیا جو بولے جا رہا تھا مجھے آپ کی حمد کی تاعت دینے پڑی گی کیسے رہ لیتے ہیں اس کے ساتھ تبریس شادر سے بولا جو دونوں کو دیکھ رہا تھا جیسے تم رہو گے شادر بولا تو تبریس نے ہاں میں گردن ہنائی چلے کیا زیگم گھڑی میں وقت دیکھتے بولا ہاں چڑو بابی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی تبریس نے سنارے کے لیے زور سے بولا جس پر زیگم نے مسکراہت دبائی یہ کیا سوچ رہی ہے تبریس نے نمک والی چائے ایک ہی سانس بے میں مشکل اتاری اور وفا کی طرف اشارہ کرتا زیگم سے بولا بابی سوچ رہی ہیں کہ یہ زیگم کتنا ہینڈسم ہے اس کی اس فضول بات پر اس کی اس فضول تبریس سے دوستی کیسے ہو گئی زیگم مسکرا کر اپنی طرف سے بولا جس پر تبریس نے گھورا چلو نمک والی چائے زیگم نے تنس کیا جس پر وہ وفا اور زیگم کو گھوردہ کھڑا ہوا تبریس تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں یہ سب کچھ کر دیا تبریس نے جب گھر آیا تو حرم شاہ بولی تلال شاہ آؤٹ اوف سٹی گئے ہوئے تھے میٹنگ کے سلسلے میں ماما اگر اس جگہ میرے باپ بھی ہوتا تو میں یہ ہی کرتا مجرم مجرم ہے چاہے کوئی بھی ہو اگر ماریا کی جگہ زین ہوتا تو میں اسے بھی گرفتار کرتا تبریس بولا خدا کا خوف کریں بھائی کیوں مجھ پسون کو جرا رہے ہیں زین فوری بولا تمہیں ہمیں لوگوں کی زندگیاں عذاب بنانے کے چکر میں ضرور گرفتار کر سکتا ہوں اس لئے ابھی کوئی فضول بات نہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں تبریس زین کو مکھ ہوتا دیکھ کر جلدی سے بولا اور روم کی طرف پھڑ گیا موبائل پر بیپ ہوتے دیکھ کر تبریس نے میسیج کھولا تو زیگم کا تھا فائل اور ویڈیوز میں نے پولیس ٹیشن بھیج دی ہیں نمک والی چاہے آخری لائن پڑھ کر تبریس کا دل چاہا اس کا گلہ دبا دے اوف تھک گیا زیگم صوفے پر ہی لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر آنکھیں بند کی ابھی مشکل سے دس منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ کسی نے آنکھوں پر پانی مارا زیگم ہر بڑھا کر اٹھا کیا ہوا زیگم صدرہ کو دیکھ کر آنکھیں ملتا بولا جو کچھ عرصے بعد ہی زیگم نے کچھ عرصے بعد ہی زیگم نے احد سے بول کر اسلام آباد میں گھر لے لیا اور یہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تھے زامین اپنے فیملی کی ذات کراچی میں تھا اکثر مہینے میں زیگم دور نجف کو مومن کے گھر لے جاتا تھا کراچی اور احد صدرہ زیادہ تر کراچی ہی ہوتے وقت دیکھا ہے ان دو سالوں میں بھی صدرہ بلکل چینج نہیں ہوئی تھی رات کے دو بج رہے ہیں زیگم صوفے سے کھڑا ہوتا بولا وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے تمہاری عادتیں کب بدلیں گی زیگم اب تم اکیلے نہیں ہو کہ عوارہ گردی کرتے رہو صدرہ نے ڈپٹا ووٹ ماما عوارہ کرتی یہ آپ پہلے بولتی تو سمجھ آتا لیکن اب تو آپ کو پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے پھر بھی زیگم حیرت سے بولا تم تبریس کے ساتھ تھے نا صدرہ بولی زیگم اور تبریس کی دوستی فرانس میں ہوئی تھی جب زیگم وہاں کسی کو کور کرنے فرانس کیا تھا اور تبریس کے برابر والے فلیٹ میں رہتا تھا زیگم کے سارے گھر والے اسے جانتے تھے اور تبریس کے گھر والے زیگم کو ماما میں تبریس کے ساتھ گھومنے نہیں گیا تھا کیس کے سلسلے میں گیا تھا اچھا ابھی میں تھک کیا ہوں باقی کی بے عزتی صبح پر ناشتے پر کریں گے زیگم صدرہ کا ماتا چنگتا اپنے روم کی طرح بھڑ گیا صدرہ اسے دیکھتی رہ گئی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی محبت اور زندگی دونوں سکون سے سو رہے تھے زیگم نے اپنا والیٹ گھڑی موبائل ڈریسنگ پر رکھا اور فریش ہونے چلا گیا کھٹر پٹر کی آواز سے دورے نجف کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر بیٹھی آپ کب آئے دورے نجف زیگم کو دیکھ کر بولی جو اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا دنیا میں آئے تو ستائیس سال ہو گئے زیگم نے بیٹ پر بیٹھ کر اپنے ایک سالہ بیٹے کے گارچوں میں ابھی بہت مشکل سے سویا ہے اب آپ اٹھا مت دیجئے گا دورے نجف مسیم کو قسم ساتھے دیکھ کر بولی اٹھ گیا تو میں سلا دوں گا یار زیگم نے دوبارہ اس کے گلابی بھرے بھرے گالوں پر پیار کیا وہ بلکل اس کی کوپی تھا کھانا لاؤں دورے نجف نے پوچھا نہیں مری میں کھا لیا تھا زیگم بولا تبریز اور زیگم نے مری کے ریسٹورنٹ میں ہی کھانا کھایا تھا آپ اکیلے مری گئے تھے دورے نجف نے پر شکوہ نظروں سے اسے دیکھا گھومنے نہیں گیا تھا کیس کے سیسلے میں کیا تھا زیگم گھورتا بولا خود پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں کبھی فرانس مری لہور کراچی اور مجھے گھر کہیں پر بھی نہیں لے کر جاتے دورے نجف پر بڑھائی اچھا یار ابھی تبریز کی شادی پر چلیں گے وہ بول رہا تھا ایک دو دن میں کارٹ دینے آئے گا اس کی شادی ایک مہینے بعد ہے ویسے اس کی کزن نے بڑی ریکویسٹ کی ہے ان کی شادی میں آنے کی پرسوں کیف کی برات ہے تو چلیں گے زیگم بولا ہیں تو پریز بھائی کی شادی ہو رہی ہے دورے نجف جو شے بولی ان کی بیوی بہت اچھی ہے ان کی بیوی بھی اچھی ہوگی دورے نجف نے سوال کیا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھی تمہیں پتا ہے آج اس نے تبریز کو نمک والی چائے پلائی زیگم کو یاد آیا تو وہ ہنس کر بولا نمک والی چائے یہ کیسی ہوتی ہے دورے نجف نہ سمجھی سے بولی اوف میری معصوم بیوی کر تمہیں نمک والی چائے بنا کر پلاؤں گا زیگم آنکھوں میں شرارت لیے بولا ماما کب تک آپ ایسا کریں گی رات ہو گئی تھی لیکن ہم نہ بے کم کھاموش نہیں ہو رہی تھی سیما شاہ کو بھی انہوں نے اپنے روم سے جانے کو کہہ دیا تھا تم کیسے بیٹے ہو موسا اپنے باپ کو خود بھی گرفتار کروا دیا ہم نہ بے کم بے حصی سے بولی ماما یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا موسا مصبوط لہجے میں بولا تمہیں اس منحوس ہجاب کو طلاق دینی ہوگی ہم نہ شاہ نفرس سے بولی ووٹ ماما میری اس سے منگنی نہیں نکاح ہوا ہے نکاح مزاق نہیں ہوتا اور کیوں فالتو میں طلاق دوں کیا گلتی ہے اس کی موسا کا دماغ گھوم گیا اس نے خاموش رہ کر تمہیں پھسایا ہے میں اسے کبھی اپنی بہو نہیں براؤں گی ہم نہ بے کم زہر لہجے میں بولی ایسی کوئی بات نہیں جب دن میں سچ نیچے بتا دیا تھا اور آپ کو بہو بنانا نہیں وہ بن چکی ہے بیوی ہے میری جنت کی شادی کے ساتھ ہجاب کی رخصتی ہوگی اور یہ بات میں دوبارہ نہیں کہوں گا موسا نے اٹل لہجے میں کہا اور ہاں ماما میں نے جنت کا رشتہ پکا کر دیا ہے موسا کی بات پر ہم نہ شاہ نے چونک کر موسا کو دیکھا کس سے کب کسی سے پوچھا نہیں ہم نہ شاہ بولی تبریز بے بھائی زین تلال شاہ سے موسا بولا کیا تم پاگل ہو کیسے ان کبیس لوگوں میں اپنی محسوم بہن کا رشتہ کر سکتے ہو کل کو باپ کی طرح بیٹا بھی شادی سے منع کر دے تو ہم نہ شاہ چلائیں ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا بابا بھی تو گینگسٹر تھے کیا اس طرح میں بھی ہوں نہیں نہ اور ویسے بھی ماما زبردستی کے رشتے زیادہ عرصے نہیں چلتے تلال انکل کی شادی آپ سے ہو بھی جاتی تو کچھ عرصہ ہی چلتی اور ذہن ایک اچھا لڑکا ہے آپ فکر نہ کریں میں جنت کا بھائی ہوں باپ کی طرح غلط فیصلہ نہیں کروں گا موسیٰ نرمی سے بول کر روم سے چڑا گیا اوف آج تو لائف ایکشن مووی دیکھی میں نے اس وقت برہان کے روم میں وفا برہان مشل شازر اون موجود تھے کہ اون بولا بس کول رنگ اور چپس کی کمی تھی وفا عام کھاتے بولی تم عام کھاؤ گچلیاں کیوں گن رہی ہو ان نے ایک تیر دو نشانے لیے وفا اس وقت عام کی گچلی کھا رہی تھی کہ اون بولا وفا کا کھوٹ کھول گیا تبریس کی حرکت یاد کر کے تمہیں زیادہ ہسی آ رہی ہے وفا اون سے بولی جو اب ہس رہا تھا کیا کروں بچپن سے ہی ہس مکھوں اون مسکرا کر بولا ویسے یہ تبریس کا دوست تو بہت ہینسم تھا مشل جوش سے بولی تو مصروف سا برہان چون کر سیدھا ہو کر بیٹھا بہت زیادہ ہی ہینسم نہیں تھا برہان نے تانت پیس کر تنس گیا تو مشل خرجل ہی ہو گئی اوہ شاہ بھائی دیکھو ذرا پرہان بھائی جلس ہو رہے ہیں اون شازر کے کندے پر ہاتھ مارتا جوش سے بولا اب جھوٹ پولیں تو بھی گناہ ہو گیا ہے نا بھابی وفا نے مشل کی سائٹ لی تبریس بتا رہا تھا کہ اس کا ایک سال کا بیٹا بھی ہے شازر بولا ووٹ میں تو شادی شودہ پر شوق تھی اور ایک بیٹا بھی ہے وفا حیرت سے بولی دو دو دل ٹوٹ گئے اس کمرے میں اون مشل اور وفا کی طرف اشارہ کرتا بولا ویسے ویسے اگر وہ سنگل ہوتا تو میں مریم کے لئے ضرور بات کرتا برحان نے اون کی دکتی حد رکھ پا سو لسنر دیٹ ویسے اینڈ آف ٹوڈیز ایپیسوڈ ہوب تیٹو لائکیٹ دو سبسکرائب ایف شو لائک ایٹ اس تا اونلی سورس آف موٹیویشن فور می ای نو کہ ایپیسوڈ کچھ کم ہے بٹ میں کیا بتاؤں آج کل میری مصروفیت بہت زیادہ ہے ایک تو میں اپنا نیکسٹ سٹوری لکھ کر مجھے اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ریکورڈنگ اوپر سے بہت سارے کام ہیں اور ایک اور بات مجھے آپ لوگوں سے کرنی تھی اس وقت مجھے دعاوں کی بہت ضرورت ہے تو آپ لوگوں نے میلے دعا کرنی ہے کہ میری جو بیاجت ہے وہ پوری ہو جائے تو بہت جان ملتی ہوں نوول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ